رب العالمین وَسَوَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ الْكَرِيمِ وَنَبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ امَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّعَىٰ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُودِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا دَعَاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ اَوِسْسَنَائِ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُسْلِّ عَلَى النَّبِي ثُمَّ يَسْأَلْ يُجَابُ لَهُ اَوْ كَمَا قَالَ وَأَخْرَجَ تِرْمِذِي فِي السُّنَنِ الْجَامِهِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَعَاءَ رَجُلًا كَانَ يَدْهُ وَيُسْلِّ عَلَى النَّبِي أَوَّلًا فَقَالَ عَجِلْتَ اِذَا دَعَوْتَ فَحْمَدْ رَبَّكَ سُمَّ سُوَلِّ عَلَى النَّبِيِّكَ سُمَّ سَلْتَوْتَ رَوَاءُ تِرْمِذِي فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِير مِنَ الْمُجَلَّدِ الثَّانِي وَبْنُ سُنِي فِي عَمَلِ الْيَوْمُ وَالْلَيْلَ وَهُوَ مِنْ عَدَابِ الدُعَاءِ وَهُوَ مِنْ مُسَلَّمَاتِ الْمَسَائِلِ فِي الْفِقِحِ وَالْحَدِيثِ اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَالَىٰ لِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى چھوٹے سے ایک سفر سے واپس ہوا لیکن اب وہ طاقت توانائی نہیں رہی تو تکاوٹ بددستور رہ دیئے خیال ہوا کہ مبارک رات شب جمعہ اور ہمارا معمول ہے کہ شب جمعہ کو کچھ بیان ہوتا ہے اور دوستوں کو دینی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی لوگ دعا اچھی نہیں مانگتے اور دعا میں ان کی توجہ درست نہیں ہوتی ہے اور اچھے بھلے لوگ جنہیں ہم طالب علم کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں تبلیغی دوست کہتے ہیں اونچے پاجامے والے پہلی صفوں میں آنے والے ان کی دعاوں کا رنگ ڈنگ بھی خلاف شرعہ خلاف سنت اور خلاف فقہ ہے بارہا اس پر تنبیہات کی گئی ہے اور مختلف طریقے سے مسائل پیش کیے گئے کہ بھئی دعا عبادات کا محض ہے پیغمبر کہتے ہیں الدعا مخل عبادات دعا عبادت کا نچوڑ خلاف سنت امام بخاری کہتے ہیں کہ الدعا فس فلات نماز میں بھی بہت دعائیں ہیں پھر کہتے ہیں الدعا بعد اس فلات نماز کے بعد بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں مختلف احوال میں دعائیں ہیں قرآن شریف کی صورتوں میں بھی دعائیں ہیں بہت سارے مقامات پر مسجد داخل ہوتے وقت باہر نکلتے وقت کھانا شروع کرتے وقت ختم کرتے وقت نیا کپڑا پہنتے وقت توارت خانے جاتے وقت توارت خانے سے خارج ہو کے باہر نکلتے وقت یہاں تک کی بیوی سے ہم بستری کے وقت بِاللہُمَّ جَنِّبَنَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَانَ وَأَيْ شَيْطَانَ ہم سے بھی اور جو اولاد آپ دیں گے ان سے بھی دور فرما بخاری شریف میں اِنْ قُدْ دِرَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَدُرْ رَو اگر اس ملاقات سے بچہ جڑ گیا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ دعا مانگی گئی ہے بَلِدْ دَعْوَاتِ تَعْسِرُمْ بَلِغُنْ وَقَدْ يَنْفِيهِ اَسْحَابُ الدَّ وَلَالِ بدل مالی میں ہے کہ دعاوں کے اثرات و مسلم ہیں گمراہ لوگ بے دین لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ دعاوں کو نہیں مانتے ہیں اللہ کے منکر ہے اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہے لَا يَيَسْمِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ کافر لوگ گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کامانتے ہیں نَا أُمِيدَكُوا شَيْطَان دے وَشَيْطَانُ زَكَبْ وَإِمَانْ دے شَيْطَان بھی بری طرح مایوس ہوا اگر وہ خدا کی رحمت کا پیچھا کرتا شاید عزلِ الٰہی کوئی اور تقدیر سادر کر لیتی وَالْمَسَلَةُ تَوِيلَةُ الزَّيْلِ فِي مَحَلِّهَا عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں یہ اگر آپ چاہے کہ آدم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے تو نہیں ملے گی ہمیں کوئی روایت اس میں نہیں ملی کہ آدم علیہ السلام کس طرح شروع کرتے تھے ختم کرتے تھے یہ بات معلوم ہے کہ بعض شرائع میں فجر فرض بعض میں زہر بعض میں اثر بعض میں مغرب بعض میں عشاء ہماری شریعت کو میرات کے بعد پانچوں نمازیں دے دی گئی اور میراک سے پہلے صرف فجر اور اثر تھی بخاری مسلم تمام متواترات موجود ہیں لیکن مسائل کی تفصیل بظاہر نہیں ملتی بس وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال تمام انبیاء کا خلاصہ انہیں چھوڑے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں کو کہا بھی کہ انبیاء اس طرح نماز پڑھتے تھے متعید تو نہیں فرمایا لیکن یہ عجیب باتیں کہ انبیاء کی دعائیں موجود ہیں آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب گنفن تصر رب اللہ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَةَ ہوا ہے ان کافر بیمانوں میں ایک کو بھی نہ چھوڑے ہوا ہے انہوں نے مجھے بہت عاجزوں میں بس کی آپ میری مدد فرمائیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں رب اللہ تُغْزِنِي يَوْمَ يُبَعْسُونَ يَوْمَ الْأَنْفَوْمَالُمَ الْأَبْنُونَ ہوا ہے قیامت کے دن کے روسیائی سے بچا وَانَا اولاد کامائے گی وَانَا مَال کامائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں رب بشرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْرِ اور حضرت نے یہ بھی کہا ہے رب انی لِمَانْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خِيْرٍ فَقِيرٍ کہیں آپ کی دعائوں کا اور آپ کی رحمت کا بہت مہت عاجوب ہے حیوب علیہ السلام کی دعا موجود ہیں تَبِئَنِّي مَسْتَنِيَتْ دُرُّ وَانْتَعَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ خدایا بہت بیمار ہوں آپ ہی بیماری دور کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا قبول کی تکلیف دور کر دی احل و عیال تک بحال کر لیا اسماعیل علیہ السلام عدریز زلکفل یونس علیہ السلام زکریہ علیہ السلام مائی مریم حیرت عیسیٰ مسیح تمام انبیاء کے دعائیں کسی کسی رنگ میں قرآن قریب میں اور بہت ساریہ حدیث میں موجود ہیں کہتے دو چیزیں ہیں جو لا سوال ہیں ایک دعا اور ایک انبیاء کا مقام اب دیکھو آدم علیہ السلام سرندیب پہاڑ پہ آئے نوح علیہ السلام کی کشتی وستوت علل جودی جبلی جودی پر رک گئی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر ہم کلام ہوتے تھے حردیثہ بھی اس کے ایک حصے میں مبعوث ہوئے شرق غربی میں اور ہمارے پیغمبر کی اجرت دیکھیں تو غار سور جبل سور میں وہی دیکھیں تو غار حراء جبل حراء میں علماء کہتے ہیں کہ اور چیزیں ٹھہر نہیں سکتی ہیں دنیا میں حکومتیں بدل جاتی ہیں زمینیں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن پہاڑ اپنی جگہ خائم دائم رہتا ہے دنیا کے کل سترہ پہاڑ بتائے ہیں طبقات الارد کے ماہرین نے جو پوری دنیا پر حاوی ہے باقی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نیچکاری کے درجے پہ ہے اور دعا جو انبیاء کی ہے وہ سب موجود ہے تقریباً اللہ تعالی نے قرآن کریم میں پچیس پیغمبروں کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں احادیث مبارکہ میں اس سے زیادہ آئے ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی دعائیں ہیں کہ مستقل محدثین باپ قائم کرتے ہیں کتاب الدعوات نسائی کی اور ابن ماجہ کی اور ابو یعلا کی اور مصدد احمد کی اور بخاری کی اور مسلم کی اور ترمیزی کی اور سنن ابی دعود کی اور سنن سہید ابن منصور کی مستقل کتاب الدعوات لکھی گئی ہے جیسے ابن ابی لباب کی کتاب الدعوات ہے نبوی کی کتاب الدعوات ہے اس کے پر شروع ہے حافظ نے شرع کی علی ارشاد اور سنوف صدیق نے شرع کی نزل الابرار جہان بر کی کتاب دعوات سے بری ہوئی ہے ابن سنی نے صلف میں عمل اليوم واللیل میں چوبیس گھنٹے کی دعائیں اور عمال نکل کیے نسائی نے عمل اليوم واللیل چوبیس گھنٹے کے چبروز کے عمال و دعائیں نکل کی حناد ابن سری نے زہد میں نکل کی ابن المبارک نے زہد میں نکل کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق دعاوں پر بہت زیادہ توجہ دیا کریں اور تسلی سے دعا مانگیں چاہیے تو یہ کہ ہر وقت ہم تسلی سے مانگیں لیکن ہم کمزور ہیں آجز ہے بے بس ہے بیمار ہے مصروف ہے تو چوبیس گھنٹے میں ایک وقت تو ایسا نکالو کہ اس میں آپ تفصیل کے ساتھ دعائیں مانگیں اور پھر ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کو حوالہ دے پیغمبر نے بھی بدر میں اللہ کو حوالہ دیا ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک آہد کیا ہے ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں اور میں آپ کی مدد کروں گا وہ آج پورا کر لیں حالات بہت خراب ہیں اللہ نے اس پہ تسلی نازل فرمائی کہ بات ہو گئی ہے آپ بے فکر رہے ہیں میں مدد بیج رہا ہوں قرآن کریم میں ہے کہ جب بھی انبیاء و مرسلین نے دعائیں مانگی اللہ نے ان کو سرخ روح فرمایا اللہ اکبر کبیرہ موسیٰ علیہ السلام کو فرائے نہ کہتے دیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ دعا کرے تو اس دعا کو استعمال کرو حالات موسیٰ نے ان کے کہنے پر نو مرتبہ استعمال کی لیکن وہ بڑے بدنصیب اور ظالم تھے اور وہ قوم نافرمان تھی بدنصیب تھی انہوں نے ہر طرف آ اور ہر دفعہ آہد شکنی کی آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر حضاب نازل کیا اور تباہ ورباد فرمائے تو ایک رشتہ بھی بندہ اللہ سے قائم کرتا ہے اور اس رشتے کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے یہ قیمتی باتیں خچر گدہ قسم کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کو فوراں جو ہے نا چونٹیاں کٹ لیتی ہو یہ جواہر ہے قیمتی آقوت ہرے تھوڑی رکھ سکتا ہے امت میں چند افراد ہوتا ہے اس لئے تو آپ ان کی دیکھیں شکلِ مسخ ہو چکی ہے دعا مانگیں گے تو ان کو حارش شروع ہو جائے گی دعا مانگیں گے تو آنکھوں میں کجلی ہو جائے گی دعا مانگیں گے تو جمائی آنا شروع ہو جائے گا یہ جساں بدنصیبی ہیں یہ سب بھی غیرت پن جو ان پر دعاوں میں مسلط ہیں دعاوں میں ان پر کانسی آ جائے گی پنکھیں گنا شروع کر دیں گے اللہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ مانگ لے یہ مانگنے سے محروم ہے بدنصیب قوم ہے دعا مانگنا ہر ایک کھا کھا نہیں ہے دعا کوئی وجہ مانگتی ہے کوئی طاقت چاہتی ہے کوئی موقع محل مانگ رہی ہے دعا سارا بی بی نے ویسے تو خوشی ظاہر کی جب اللہ تعالیٰ کے رسول حیرت ابراہیم نے حاجر اسماعیل کو عراق سے نکالا اور واہ مکہ میں چھوڑا لیکن بعد میں بی بی سارا کو کچھ اندازہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعایں اس لئے قبول ہوتی ہے کہ آپ صدقات بہت زیادہ کرتے ہیں خیرات بے انتہا کرتے ہیں ہر وقت بیڑ بکریہ اور اونٹ اور گائے زبہ کرتے ہیں طویل واقعات ہیں تفسیر کی کتابوں میں پھر حضرت نے اسحاق کے لئے بھی دعا کیا اور ان کے لئے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی بنیاد رکھے اور وہ وہاں کے امام ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام تو کعبت اللہ کے امام اور کعبے کے میمار اور کعبے کی یادگار ہے تو ویسے وہ جملہ بڑا حیران کن ہے کہ سارا بھی بھی نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ کی دعایں اس لئے قبول ہوتی ہیں کہ آپ خیرات بہت کرتے ہیں یہ تو خیرات بہت نہیں جانتے بس دعا کرسی ہے تسی دعا کرسی ہے کرسی ہو کرسی والے ایسے کرسی ورسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا دعا طاقت مانگتی ہے قرآن شریف میں جب اللہ نے تمام نبیوں کا ذکر کیا تو اخیر میں دیکھو کیا کہا کانو یسارعون فی الخیران یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے دیں وَيَدْعُونَ نَعْرَغَبَمْ وَرَحَبَا اور ہم سے مانگتے دیں خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہم سے بہت در دیتے پیغمبر رسول زمانہ ان کی دعا کے لیے بھی شرائط رکھی گئی ہے وَقَانُوا یسارعون فی الخیران نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے دیں بھئی کام بھی نیکی کا ہے اور توفیق بھی ہے اور آپ پھر بھی ہاتھ نہیں ڈالنا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سینہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے ایمان نہیں ہے زیرے بندہ شریعت جھوٹی نہیں آپ جھوٹے ہیں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نیا تو جگہ صحیح نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے آپ نہ خرچ کریں اتمینان شرط ہے اور یا یہ کہ جگہ تو بہت اچھی ہے اور آپ چاہتے لیکن توفیق نہیں ہے تشلا سویت میں دشمن ہے اللہ اس کو بھی نیت کا عجر دے گا لیکن موقع محل بھی دین کیا تقاضہ ہے اور آپ بھی احل ہے اور پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں میرے علم میں اس کا جواب نہیں ہے کہ یہ شخص خدا کے حضور کیا کہے گا کہ میرے کیوں نہیں ختم یہ وہ حب مال ہے جو انسان کو ڈب ہوتا ہے اور ایمان خالی کرا کے چھوڑ دیتا ہے تو دعا تو ایک طاقت ہے جو بندے کی اللہ سے قائم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے آج ہی ایک عالم دین سے میں ذکر کر رہا تھا میں نے کہا دیکھو اسلامی عقائد کے مطابق سب سے بڑا طبقہ جو خلائق کا ہے وہ انبیاء علیہ السلام بحاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو لے کے باہر نکلے اور صلاتِ استسکا پڑ رہے تھے کہ یا اللہ بارش برسا بہت تکلیف ہے حق تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آپ سے پہلے ایک چوینٹی آئی تھی اور وہ بھی اپنی قوم کو لے کے آئی اور رونا دونا اسی میدان میں کیا اور میری بات ہو گئی ہے اس سے بارش کا فیصلہ میں کر چکا ہوں آپ جا سکتے ہیں دیکھو اللہ کے ہاں ننی منی مخلوق اس نے تو بنائی ہے نا ننی منی تو آپ کے ہمارے خیال میں اس کا تو خلقت ہے اس نے تو قدرت آزمائی کی ہے تب یہ مخلوقات بنی ہے کوئی سی کا باپ کوئی پر تو بنا لے اٹھا نہیں بنا سکتے کوئی بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الملک ولہ الحمد وعلا کل شہد قدیر علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب صلات سسخہ ہو رہی ہو جس کو ہم کہتے ہیں دزاری مز اور آدمی باہر نکل کے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ بارش برسا تو حیوانات کو بھی لے جائے بین سے اونڈ گائے اور بھیڑ بکریاں کیونکہ یہ بھی تکلیف ہو حسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی رحمت ہاتھی ہے لیکن ایک کفار کو نہ لے جائے ہندو کو سکو کو دھرمیوں کو گھوٹڑوں کو کہ ان پر اللہ کا قہر اور غزب برستا ہے اس زمانے کے بیغیرتوں کے ہاں تو سب برابر ہو گئے لیکن خدا کی نظر میں کبھی بھی برابر نہیں ہے فقہ برہ پڑھائے صلات الاستسخہ کہ کفار خدا کے غزب اور قہر کے مورد ہے اس کو اٹھا دو وہاں سے کہ ہٹ جو یہاں سے آج ہم صلات الاستسخہ پڑھتے آپ لوگ یہاں سے نہ آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے گدہ لے جائے خچر لے جائے کتہ لے جائے بلی لے جائے عام طور پر فقہ حلال جانور کہتے ہیں کہ ان کو لے جائے لیکن بڑی کتابوں میں غرائب بغیر میں کہ یہ بھی جا سکتی ہے کارامت جانور ہے لیکن لکھا ہے کہ کفار نہ جائے اللہ ان پر خوش نہیں ہے اللہ کے سزات و صفات یا انبیاء کا انکار کیا ہے بجائے رحمت کے ان پر قاہر نازل ہوتی ہے روح قد گویا خدا کی نظر علوہیت میں اور شریعت مقدسہ میں یہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں اور عقائد سے محروم ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے محروم ہیں یہ ہیوانات کے برابر بھی نہیں ہے قرآن نے کہا ہے اولائے کا کلن عام بلو مدول یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ دعا کا مسئلہ بہت گمگیر مسئلہ ہے اس چوٹی سی نشست میں اور جس میں میں بھی تکا ہوا ہوں اور کچھ سانس کا عارضہ بھی زیادہ پیش آیا ہے نماز کی برکت سے اور آپ کے ملاقات کی برکت سے اور درس کی برکت سے قدرِ آراب محسوس کر رہا ہو لیکن مسئلہ دعا کا بہت زیادہ تفصیلی ہے کئی کئی مجلدات میں ہیں ایسی موٹی موٹی باتیں ذکر کر لیں گے کہ وہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی سنا کر لیں حمد کر لیں اللہ کا شکر کی بریائی عظمت بجال ہے الحمدللہ اللہ مانت السلام اتحییت اللہ کوئی بھی کلمہ جو اللہ کے سنا و صفت پر دلالت کر لیں شروع اس سے کر لیں اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں ترمین شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے پہلے درود شروع کیا جیسے ناخواندہ لوگ دعا کرتے اللہم صلی علیہ محمد تو پیغمبر نے کہا عجلتہ اجلت کرنے لگے جلبازی سے پیش آ رہا ہے یہ طریقہ دعا مانگنے کا نہیں ہے میں پوچھتا ہوں آپ نے بھی کبھی زندگی میں کسی کو کہا ہے کہ دعایہ سری مانگتے کیونکہ آپ کے دل میں وہ درد کہا ہے وہ دعا کی اہمیت کہا ہے یہ تو رسول اور نبی ہے جو ایک شخص کو روک رہا ہے اور کہتے ہیں اس طرح نہیں مانگتے مجھ پر درود شروع میں نہ بیجا کرو غلط کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتے ہیں کہ کتنے مثل چرائے گئے اور چھپائے گئے اوہ بڑے بڑے اجتماعات سالانہ میں اللہم صلی علیہ محمد اوہ جی بڑی امت کی فکر ہو گئی سرے سے دعائیں نبی کے خلاف ہو رہی ہیں جس کو نبی نے اجلت باس کہا ہے وہ یہ لوگ ہیں اور دوسری حدیث میں اللہ مومن کی دعا قبول کرتا ہے ما لم يتعجل جب تک اجلت نہ کرے تو گویا اجلت والے کی دعا مردود ہے فرمایا کہ جب دعا مانگنے لگو فحمد رب کا اللہ کا حمد سنا کرو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کوئی بھی کلمہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالی کی تعظیم تحصیف اللہ کی تمجید تحلیل کی بریائی کا وہ اللہ کی تعریف ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے حدیث میں ہے اللہ اپنی تعریف سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ویسے ہی آپ کہتے رہے ہیں اللہ آپ بہت بڑے ہیں یا رب آپ مہربان ہے یا رب آپ قریب و رحیم ہے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ اللہ حلیث شریف میں لَا يَمْدَهُ أَحَدٌ كَمَا مَدَهَا رَبُّنَا نَفْسَهُ کوئی شخص اللہ کی ایسی حمد و سنتا نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور حمد و سنتا خود کرتا ہے حدیث شریف میں پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک خاص قسم کے محامد اللہ کی حمد و سنتا مجھے دی جائے گی میں وہ کلمات پڑھ لوں گا تو مجھے شفاعت کا حق مل جائے گا اور میری امت کے گناہگار بخشے جائے گی اور بخاری میں ہے کہ لَمْ يَحْزُرْنِ الْآن وہ کلمات ابھی مجھے نہیں آتے ہیں معلوم نہیں ہے مجھے اللہم صلی و سلیم آلن نبی فضول باتیں کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے دا کہ وہ کیا قائد رکھتے ہیں اور احادیث کیا کہہ رہی ہے آپ نے کہا یہ میدان مخشر میں مقام محمود پر جب میں امت کے گناہگاروں کو بخشوانے کے لئے بہت فکر مند دوں گا تو اِنَّ رَبِّ يُلْحِمُنِ الْمَحَامِدَاء بخاری میرا رب مجھے کچھ محمد الْقَا کر دے گا لم تحذرنی الْآن اس وقت مجھے نہیں ماتے اس وقت کی شائع نشان محمد ہے اللہ اکبر کبیرہ زہرِ ہر وقت اور ہر بحل کے علیدہ آتھاب ہے اور اس کے مطابق پیغمبر کی رہنمائی ہوتی ہے پیغمبر صاحبِ وحی ہے اور وہی دنیا کے نظام سے تو منقطع ہے کیونکہ شریعت کامل ہو گئی لیکن نبی تو صاحبِ وحی ہے مقامِ محمود پر بھی اللہ تعالی آپ سے کہے گا عرف آرہ سکا سر تو اٹھائے سل تو تو آپ مانگ ملے گا سل تو جب جو تو سوال کرے گا میں ماندھا سر اٹھا لا الہ الا اللہ اللہم صلی و صلی و علی النبی و علیہ و صحابی مبارک و صلی و صلی و علیہ یہ تو ایک باب ہو گئے اب دوسرا باب دیکھو دعا مانگتے ہیں تو فقہ کرام کہتے ہیں کہ ہاتھ بالکل کھلے بھی نہ ہو ایسے کسی ایک دنوں تو خیر ہے ہمیشہ عادت نہ ہو اور ہاتھ بالکل بند بھی نہ ہو اس طرح اور ہاتھ آپس میں ٹکھائے بھی نہیں اور ہاتھوں کو آپس میں لڑائے بھی نہیں انگلیہ چٹکانہ بھی بدنصیبوں کی علامت ہے دعا عدب سے مانگیں التفاق معلہ سے مانگیں اللہ علماء دین کہتے ہیں کہ اوپر دیکھنے بھی امتی کو جائز نہیں یہ نبی کا حق ہے اس کو وہی آتی ہے یہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے ایک حدیث میں آنکھیں نیچے کرو ورنہ اندھی ہو جائے گی جو لوگ دعاوں میں اوپر دیکھتے ہیں فرمائے یہ باز آ جائے ورنہ اللہ ان کی نظریں چھین لے گا ان کی آنکھیں چندیا کر دے گا تو دعا مانگتے وقت کہتے ہیں وَسْأَلُوا أَنْبُتُونِيَا كُفْفِكُمْ ایسی دعا مانگو جیسے ہتیلیوں سے مانگ رہا ہے یہاں دب بہت زیادہ ہے دعا میں ہاتھ بلکل جڑے ہوئے بھی نہ ہو بہت زیادہ آگے بھی نہ ہو ہاں اس سسخہ کے اندر اس طرح جائے ہیں وہ خاص دعا ہے بہت بڑی دعا ہے باران رحمت کے لیے جب صلاح سے اس سسخہ پڑھی جاتی ہے تو امام کوئی اجادت ہے کہ اس طرح دعا مانگیں عام دعاوں کے اندر نہ جسم سے ہاتھ ملائے اور نہ بہت دور کریں اور ہاتھوں کو معمولی سے فاصلے میں رکھیں فتح عالمگیری جلد پنجم آداب دعا میں ہیں اور اپنے جسم میں اور ہاتھوں میں سکون پیدا کریں نہ کان کرچے نہ آنکھ اوپر چھوٹی کریں جنیت کی نقلے بھی نہ ہوتا رہے ہاں وہ عجیب عجیب دعا مانگتا ہے ایک آنکھ چھوٹی ہو جاتی ایک بڑی ہو جاتی میں نے کہا یہ کونسا جو ریڈار ہے جو آپ نے لگایا ہے تو مسلسل جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور بزرگوں کے سامنے دعا نہیں مانتے یا بزرگ لحاظدار ہوتے ہیں ان کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی میرے خاص خادم لوگ ان کو میں کہتا ہوں یہ دعا میں کیا نخربازی کرنے پر اترا ہے یہ تیری ساری کشتی دعا میں لڑی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دعا کی حاجت نہیں ہے آپ صرف رسم کے باب ہیں رسم دعا تھوڑی ہے دعا تو حقیقت ہے اللہ تو سچ سے خوش ہوتا ہے اب جب آپ ان باتوں کو جمع کریں گے نہ اپنے اندر آرام سے مانگیں گے پہلے دیر تک نماز پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا خیر خیرات کریں گے اور اس کے بعد آپ قبل رخو کے دعا مانگیں گے اللہ کا حمد و سہا کریں گے پھر گروش شریف پڑھیں گے اور پھر اپنی آجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے حدیث شریف میں ہے اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے مَا لَمْ يَسْعَلِ الْحَرَامَ جب تک کہ ناجائز چیز نہ مانگیں ناجائز اور غلط مانگنا اپنا مو خدا کے ہاں کالا کرانا ہے اس لئے علماء کسی کو بددعا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ حق پر ہو ہاں جب شریعت کہے کہ یہ آدمی غلط ہے سود خور ہے حرام خور ہے زانی ہے گند عامال کا ہے تو پھر شریعت پر ہمارا ایمان ہے شریعت کے پیچھے تو چلنا ہے پھر تو کہنا پڑے گا ورنہ جب تک شریعت کا دوٹوک فیصلہ نہ ہو کسی متعین فرد پر علماء دین نے لعنت منع فرمایا ہے کہ اس میں آپ سے غلطی ہو جائے گی حسنوں کے وہ صاحب جا اور مقام ہو اللہ کے ہاں اللہ آپ سے خف ہو جائے اللہ کے دوستوں کو اللہ کے پیاروں کو تو اچھا ہی کے ساتھ یاد کرنا ہے سراطاللزین انامتہ علی اللہ اکبر کبیر دعاؤں کے اندر حدیث میں ہے ایسا مت کہو یا تو خدا چاہے تو دے نہ دے نہ چاہے تو نہ دے فرمایا لا مقرح لہو اللہ پر کوئی زوراور تڑی ہے یہ تو آپ کسی چچا ماما والی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو رب العالمین جل وعالی ہے اللہ کو کہیں یہ اللہ آپ ہی سے مانگتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس سے میں مانگوں اور آپ ہی دیں گے اور آپ دے سکتے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس کو الہا حفد دعا کہتے ہیں چھیڑ کرنا دعا ہے جیسے چھوٹا بچہ آپ نے آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں رونے شروع کر دیتے ہیں واہوے لبا چاہتا ہے پھر بڑھا اس کو کہتے ہیں چکڑ ہو جاؤ چلو چل کی دیکھا دلا دیتے آپ تو فرمایا الہا حفد دعا من آدہ بد دعا اللہ ہو اکبر و خبیر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اور اپنی آجزی اپنی بندگی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ہر عرب قریب ہے کہ ہم دعا مانگے یا دور ہے کہ ہم چلائے تو یہ آیت نازل ہوئی ازا سالکہ عبادی آنی فینی قریب میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہے میں بہت نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی دعائے میں قبول کرتا ہو فلیستجیبو لی فس تم لوگ میری اطاعت کرو احکام بجا لاؤ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھو لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائے انسانی زندگی ایک امانت ہے اس امانت میں اعمال ایفائے امانت ہے ادائے امانت اور نیک اعمال نہ کرنا یہ خیانت ہے کسی نے پیسے دے دی آپ نے کھالی ہے جھوڑ بول رہے میرے بعد نہیں ہے کسی کی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور یہ آپ نے کس کو دھوکہ دی آپ نے آپ کو دھوکہ دی انقریب اسی سے آپ کو جہانم کی سزا ہوگی بخاری شریف میں پیغمبر کا خاص خادم میدام آپ کا گھوڑا صاف کرتے ہوئے میدان جنگ میں تیر لگا اور مرا لوگوں نے کہا ہنی اللہ شاد واقعہ پیارا شہید ہے آپ نے کہا ارگز نہیں اس نے بغیر اجازت کے ایک چھوٹا سا کپڑا اٹھایا ہے اور اب وہ کپڑا آگ میں گرم کر کے اس کو دھاگا جا رہا ہے پتہ نہیں کتنی دیر تک آگ میں دھاگا جائے گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ عبدالعباد کے لیے جلے یا بخاری شریف غزو خیبر میں یہ واقعہ موجود ہیں میدامنا میں اس شخص تو میری گزارش یہ ہے کہ معاملات بھی صاف ہونا چاہیے اور کسی کی چیز کے لیے خوش نہیں ہونا چاہیے خوش دیانت و صداقت عیفہ احد پر خوش ہونا چاہیے اچھے عامال پر خوش ہونا چاہیے وہ جو تین آدمی غار میں پس گئے اور پھر نکلنے کے لیے انہوں نے کہا اپنے محبوب عمل سے دعا کریں تو ایک نے بھی اپنے محبوب عمل کا واسطہ دیا تو وہ پتر تھوڑا سا سر کا پھر دوسرے نے تیسرے نے آخیر میں سارا پتر ہٹ گیا اور وہ لوگ نیچے اتر آئے علماء دین کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں پسندیدہ عامال اس پر فخر کرے خوش رہے اس کی افاظت کرے بہت سارے علماء دین کی تلاوت عجیب و غریب ہے بہت ساروں کے درس بڑا عجیب و غریب ہے بہت ساروں کا نال نیم شب رات اٹھنا بڑا راز ہے بہت ساروں کے صدقات اور خیرات ہے وہ جو قدب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھ آئے جس سے تکبیر تحریم فوت نہ ہو اور جس سے کبھی بھی اجنبیہ پر نظر نہیں لگی ہو ارادتا اور جس سے کبھی بھی قیام اللیل اور تحجد کا ناغہ نہ ہو یہ تین بات ہے جس میں موجود ہے وہ قدب الدین بختیار کھاکی یہ خلیفہ ہے مہین الدین چشتی کے اور مہین الدین چشتی خلیفہ عثمان حارون یا سیون والے کے اور قدب الدین بختیار کھاکی کے خلیفہ ہے فرید گنشکر اور فرید گنشکر کا خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء نجیب الدین متوکل بدردین اسحاب اولیاء کے بھی سلاسل مستند مسلسلات ہے بلکہ کہتے ہیں جنازہ رکھا گیا اور لوگ چاروں طرف دردر دیکھ رہے اور ان کے ایک چیلے نے اعلان کیا بختیار کاکی کا جو خلیفہ قریب تھا خاص مجلس کا چیلہ اس نے اعلان کیا کہ پیرو مرشد نے ان تین آدمیوں کے متصف کو جنازے کی امامت کی اجازت دی تو کچھ دیر جب گزری تو سلطان شمس الدین التمش ڈلی کا تاجدار اور ہندوستان کا برسر اقتدار بادشاہ وہ آیا اور مسلے پہ کڑا ہوا اور لوگوں سے کہا صوفے بنانو اور تاج اتار کر ایک طرف رکھا ہو ململ کا صافہ سر پر باندھا اور اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خواجہ صاحب کو ایسا دیکھا قد بدین میرے راز اٹھا لیے آپ ان کا تو آپ کیسے کسی کو پتہ نہیں تھا اب خام خسار جہان میں مجھے ننگ کر آ رہے زمانے کا بادشاہ تلی کا تاجدار ہندوستان کا با اختیار ملک الملوک سلطان شمس الدین التمش یہ مخلوقات کے راز ہے اے ہر مخلوق کو جب یہ یقین ہے کہ موت برحق ہے قبر ہے حشر نشر ہے اس میں غیرت و حیاء و ایمان ہے وہ اس کے لئے تیاری کرتا ہے ہر طریقے سے انسان تیار رہتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وفات کے دنوں میں صحابہ کے مجمع میں کہا کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں میں نے بہت کوشش کی ہے کہ مجھ سے کوئی ناراضگی صادر نہ ہو جائے پھر بھی غزوات پیش آئے جنگ پیش آئی مشرقین خام خام مجھ سے ضد کرتے تھے اور جگڑے کرتے تھے حالانکہ میری موجزات آیات بیانات سب نبیوں سے زیادہ ہے آرام سے ایمان لاسکتے تھے نہ جنگ کی ضرورت نہ مرنے مارنے مختلف جگہ میں یہ تقریر وارد ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر واقعی بغیر اراد کہ میں نے کسی کو گالی دی پیغمبر کہاں گالی دی دے نام ناسب کلمہ جس قوم کہتے یا کسی کو بد دعا دی یا کسی کو میں نے مارا ہے ایم ما رجل درد تو او شتم تو اللہ اکبر فاجعل صلاتی و دعائی کفارت اللہ میں اپنی دعا اور نماز اس کو دے دوں گا اور اس کے لیے تمام جو وہ خفہ ہوا ہے تکلیف پہنچئے اس کے معاف کرنے کے لیے استعمال کر لوں گا کہ وہ مجھے معاف کر دیں اور دنیا کے اندر میرے ساتھ معاملہ صاف سترہ کر لیں صلی اللہ علیہ و صلی اللہ اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آپ نے فلان غزام ہے مجھے اس طرح ایک چڑی ماری ہے علاقہ میں نے خوش بھی نہیں کیا آپ نے کہا اچھا آجاؤ اس نے کہا نہیں اس وقت میری جسم پر کمیس نہیں تھی ننگ پیٹ تھا آپ کمیس تو وہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنی دعائیں اور نمازیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پیش کر دوں گا تو اس نے کہا کہ میری پیٹ ننگی تھی اور آپ نے مجھے چڑی ماری باقاعدہ وہ چڑی کہتے ڈونڈی گئی مانگوالی گئی وہ چڑی بھی مل گئی یا اور پھر وہ آدمی جو قریب آیا تو یک دم آپ کی پش پر گر گیا اور ختم نبوت کی جو مہر تھی اس کو چھپنے لگا زہر و قطار رو رو کے بےوش ہو گئے اور اس نے کہا یہ طریقہ تھا ختم نبوت کی مہر دیکھنے گا اور حضرت آپ پر میرے مہباب قربان جائے پور آسمان و زمین قربان جائے آپ سے کون ظالم بدلہ لے گا یہ ایک تدبیر تھی ایک ہیلہ تھا تو پیغمبر دیکھو کیسے رضا مند ہو گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں دنیا کے اندر معاملے صاف ہونا چاہیے آخرت کا دن بہت سخت ہوگا اللہ لیکن یہ امت کو تعلیم ہے کہ آہ پہ احتیاط کرے اور اپنے زندگی کو انتہائی چابک دستی سے پھوم پھوم کر کے گزارے تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کو تکلیف نہ ہو دنیا میں دعائیں قبول ہو نمازوں میں خوش رنگی ہو اور بہت سارے شریعت کی جو برکات ہے اس کے حصول کے لیے یہی تدابیر مختلف رنگوں میں شرائع کا اتباع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین نستغفر اللہ ونسال السلام وعلا فیہ لا الہ اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلا کل شہن قدی رب بنا آتنا فی دنیا حسن وفی آخرت حسن وقنازہ برنا اللہ انہا نسال وکال افو والا فی دنیا والآخر اللہ انہا نعوذ بکا من جمیع علم حن والفتح ما ظہر منها وما بطوان اللہ انت ولی الخیرات و بید حسنات اللہ ایلے کر رغب ومن کر رغب فاللہ خیر حافظ وارحم الرحیمی ما شاء اللہ لا قوة اللہ سبحان ربك رب العزت اما يسفون وسلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمين